موسیقی امام اصر اجلاللہ تعالی فرج و شریف جنہیں نجات دہندہ کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے دین میں دینی اڈیالوجی کے اندر نجات دہندہ شخصیتیں موعود روز یا موعود نظام کے لئے ہیں اللہ تعالی نے یہ زخیرہ بقیت اللہ کو محفوظ رکھا ہوا ہے کہ وہ نجات موعود وہ نظام موعود جس کا وعدہ اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو عملی کرنے کے لئے یہ ہستی زخیرہ کے طور پر محفوظ ہیں ان کے ساتھ ہر روز کی بنیاد پر اہد کا حکم ہے دعا اہد جو احمی اطہار علیہ السلام سے منقول ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے منصوب و مروی ہے یہ دعا اہد جو یہاں پر پڑھتے ہیں آپ عزیزان اس کے متعلق روایات میں ہے کہ اگر چالیس دن انسان دعا اہد پڑھے اس کے معرفت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ دعا اہد کو پڑھے نہ صرف تکرار کرے یا رٹا لگائے یا تلفز کرے دعا اہد پڑھنے سے مراد یعنی چالیس دن مسلسل اپنی امام اپنے پیشواہ کے ساتھ اہد کرے اور چالیس دن تکرار کرے اس اہد کو پختہ کرے میساق بنا دے تو یہ شخص ایسے سمجھا جائے گا جیسے امام کے انصار میں سے ہے امام کی سپاہ میں سے ہے امام کے لشکر میں سے ہے امام کے قریبیوں میں سے ہے امام کے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے ہے اور امام کے ہمراہ شہادت کا درجہ پانے والوں میں سے ہے اگر کوئی شخص اپنے امام وقت کے ساتھ یہ اہد کرے یہ اہد ہر روز کیا جائے چالیس روز کرنا اس لیے ہے کہ اہد چالیس دن جو کام کیا جائے ایک چلا جس کام کا گزار دیا جائے اس کام میں انسان راسخ ہو جاتا ہے پک جاتا ہے پختہ ہو جاتا ہے چالیس دن اس لیے عمل کرواتے ہیں چونکہ چالیس دن کافی ہوتے ہیں انسان کے کسی عمل میں راسخ ہو جانے کے لیے کسی عادت کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے اگر چالیس روز آپ نے اہد کیا ہے تو آپ عمر بھر کے لیے متعہد بن جائیں گے اور باعہد ہوں گے اب اہد اگر کر لیا ہے تو اس کو وفا کرنا ہے اہد مد نظر رہے اہد آپ کے سامنے رہے اور اب اہد کو آپ نے عمر بھر وفا کرنا ہے اس اہد کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ آپ اپنی امام کی بارگاہ میں اہد کریں اور اس اہد کا تقاضہ کیا گیا ہے مومن کے ساتھ کہ اپنی امام وقت کے ساتھ اہد کریں قرآن کریم میں سورہ مبارکہ النور آیا پچپن میں خدا ون تبارک پتالہ نے وعدہ اپنا ذکر فرمایا ہے مومنین کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات تم میں سے جو مومن ہیں ایمان لائے ہیں اور اہلِ عملِ صالح ہیں عمالِ صالحہ بجالاتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْزِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ انہیں خدا نے زمین میں خلیفہ بنانا ہے انہیں خلافت زمین اللہ نے عطا فرمانی ہے جس طرح ان سے پہلے والوں کو خدا نے وعدہ کیا اور اس وعدے کے مطابق انہیں زمین کا وارث اور انہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اِرْتَزَى لَهُمْ اور خدا ون تبارک وطالہ نے انہیں پہلے والوں کو وعدے کے مطابق خلیفہ بنا کر قدرت و اقتدار دینی عطا کیا ہے يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي اِرْتَزَى لَهُمْ وہ دین جو خدا کی مرضی تھا جو خدا کی رضا کا دین تھا جس پر اللہ کی رضایت تھی وہ دین خدا نے ان کے لئے مقرر کیا اور وہ دینی اقتدار دینی تمکن دینی مکنت اور دینی مکانت اور دینی حکومت اور دینی اقتدار انہیں عطا کیا وہی وعدہ تم میں سے بھی مومنین کے ساتھ ہے اللہ کا اور تم میں سے ان کے ساتھ ہے جو عملِ صالح بجالاتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی اللہ کا یہ وعدہ تھا اور اللہ نے پورا کیا تمہارے ساتھ بھی اللہ کا یہ وعدہ ہے استخلافِ زمین تمکنِ بر تمکنِ دینی زمین کے اوپر اور تیسرا وعدہ یہ ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ عَمْنًا اور وعدہ یہ ہے کہ ہم خوف کے بعد ڈر کے بعد مشکلات کے بعد تمہارے لئے امن قائم کر دیں گے خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے اس طرح سے صورتحال کو بدلیں گے کائع پلٹے گی کہ پہلے تم خوف میں تھے ڈر میں تھے سہمے ہوئے تھے حراسان تھے ظالمین تم پر مسلط تھے اور ظلم کی چکیوں میں پس رہے تھے اب اللہ نے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر امن قائم کر دینا ہے يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعَا لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس طاقت کے بعد اس دینی اقتدار کے بعد تم نے اور انہوں نے وعدہ الہی کے مطابق جب یہ سب کچھ نصیب ہو جائے امن نصیب ہو جائے تمہیں دینی اقتدار و حکومت مل جائے تمہیں اور خلافت زمین تمہیں جب نصیب ہو جائے تو پھر يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعَا میری بندگی کریں گے اور کوئی شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے وَمَنْ كَفَرَبَدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور جس نے انکار کیا روگردانی کی اس سے وہ فاسق ہے دین سے خارج ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَعَطِئُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ نماز قائم کرو نہ زکاة ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت نازلو اور اللہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجے یہ وعدہ ہے خدا ون تبارک وطہ اللہ کا اہلِ ایمان کے ساتھ وہ اہلِ ایمان جو صاحبِ عملِ صالح بھی ہیں اللہ کے وعدے مشروط ہیں سارے وعدے اس طرح مطلق وعدہ نہیں ہیں کہ کسی خاص چیز کو عنوان قرار دے کر اور اس کے اوپر مطلق وعدہ کر دیا ہو کہ آپ جیسے بھی ہوں یہ وعدہ خدا کا آپ کے حاکمیں پورا ہوگا اس کی شرائط ہیں اور ان شرائط میں سے ایمان ہے اور عملِ صالح ہے اس کے بعد یہ سب کچھ تمہیں نصیب ہونا ہے سابقہ قوموں کا بھی اس آئے قریمہ کے اندر ذکر ہے کہ ہم نے انہیں وعدہ دیا تھا حکومتِ موعود نظامِ موعود نجاتِ موعود ان کے لیے بھی یہ عرصہ اور یہ اثر گزرا ہے ان کے لیے ان میں سے کچھ نے اس موعود نظام تک رسائی حاصل کی ہے کچھ قوموں نے لیکن کچھ قومیں ایسی تھی جنہوں نے وعدہ کیا اس وعدہ کو اہد کو میساق میں تبدیل کیا پختہ کیا پکا کیا اور پھر وعدہ خلافی کی اہد شکنی کی اور اہد شکن ہونے کے نتیجے میں نہ صرف موعود اس وعدہِ خدا کے مطابق جو اللہ نے ان کے لیے خلافت مقرر کی تھی اور اقتدارِ دینی مقرر کیا تھا مکنت و مکانت اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمائی تھی اس تک نہیں پہنچے بلکہ ظلیل ہوئے غلام ہوئے اسیر ہوئے اور تاغوتوں کے ہاتھوں رسوا ہوئے خزیفِ دنیا اور عذابِ علیم آخرت میں ان کے شامل حال ہوا